لیلہ کے ریسٹرانٹ میں سکسیسفل ڈینر کے بعد یہ سب آتے ہیں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لئے ایک پب میں وہاں پر یہ لوگ بہت انجوائی کرتے ہیں ہر کوئی کھول کے انجوائی کر رہا ہوتا ہے لیلہ ان سب کو دیکھ رہی ہوتی کہ وہ کتنا انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پر آئیلین نشے میں دھوت ہوئی ہوتی ہے نشے میں ہونے کے باوجود بھی آئیلین اور شناسی کی بگ 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 بلکل ختم نہیں ہوتی وہاں پر انجوائی کرنے کے بعد لیلہ سیدھا گھر ج دی آپ نے لیلہ جیم سے بہت پیار سے بات کرتی ہے جیم کہتا مجھے بہت خوشی ہوئی جسا تم نے ہر چیز منیج کی آج یعنی تمہیں جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ کب کی ہار بان جاتی لیلہ سے کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے تم میں تم جو چیز ٹھان لو تم وہ کرکی رہتی ہو لیلہ اسے کہتی ہے بس دیکھ لو تم لیکن ابھی یہ تو بہت چھوٹی سی مشکل تھی ابھی تو بہت سائی مشکلات مجھے بھی اور فیس کرنی ہے یعنی میری زندگی سے ٹرائل اور کوئی نہ کوئی مسئلے ختم ہوئی ہی نہیں سکتے اور یہاں خالدون صاحب کو اتنا شدید غصہ چڑھا ہوتا ہے کہ وہ جیم پہ اپنا سارا غصہ نکال دیتا ہے وہ جیم سے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم تھا نا کہ میس آئینور ہمارے ریسٹورن میں نہیں آئیں گی بلکہ لیلہ کے ریسٹورن میں جائیں گی لیلہ نے ہم سے ہمارا کشمر چھین لیا ہے اور وہ بھی جو ہمارا اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ہمارے ریسٹورن کے بہت بہت زی زیادہ ضروری کنسٹمر ہے لیکن لیلہ نے کیا کیا اس کو بھی ہم سے چھین لیا آنکھ ہی لڑکی چاہتی کیا ہم سے جیم کہتا ہے کہ لیلہ نے میس آئینور میڈم کو نہیں چھینا بلکہ میس آئینور لیلہ کو ہمیشہ سے پسند کرتی تھی اس لئے اب بھی انہوں نے لیلہ کو ہی چھونا اور اگر تمہیں ان کو اتنی پرواہ ہے تو تم نے لیلہ کو کیوں جانے دیا لیلہ تمہارے لئے اتنی ضروری ہے کہ تم اس کے جانے کے باوجود بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہ ہے کہ نہیں اپنے آئیلین کو پھر سے کوئی نہ کوئی دوڑا پر ہے یعنی اس کا بوائی فرنڈ اس کو چھوڑ گا یعنی وہ کام کری ہے اس کا بوائی فرنڈ اس کو چھوڑ گا اکیلا برس کرونا جا رہا ہے وہ بھی میچ دیکھنے کے لیے آئیلین کو اتنا غصہ چڑھتا ہے اتنا غصہ کہ وہ پورا ریسٹرونٹ اپنے سر پر اٹھا لیتی ہے لیلہ اسے سمجھاتی ہے لیکن لیلہ کی بھی نہیں وہ سنتی بلکہ وہاں پر کسی کی بھی نہیں سن رہی ہوت ہوتی وہ لیلہ آئیلین سے کہتی تم اس کو جانے دو تم اس کو کیوں روک رہی ہو آکر ہمیں اپنی زندگی کو اپنی طریقے سے جینا چاہیے تم اپنے فیصلے اس پر تھوپ نہیں سکتی ہو نہ ہی وہ تمہارے فیصلے تم پر تھوپ سکتا ہے لیلہ کہتی ہے تم اس میں غصہ مت کرو اگر تم تھنڈے دماغ سے بات سوچو گی تو تمہیں سمجھ آ جائے گی یہ آپ پر لیلہ کی لینڈ اونر آتی ہے پہلے دفعہ لیلہ کے ریسٹرونٹ کے اندر وہ آ کر ہر کسی کو پی بارے میں غیان بانٹ رہی ہوتی ہے اور اسی غیان کے اندر لیلہ آئیلین بھی شامل ہوتے ہیں جب خالدون وہ ڈیٹا چیک کرواتا ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ لیلہ نے ہر چیز پہلے سے ساف کر دی دیا یعنی ہر چیز پہلے سے ڈیلیٹ ہوتی ہے یہ سننے کے بعد تو خالدون کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے خالدون کہتا ہے دیکھنا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں میں اس کو تباہ کر دوں گا میں اس کو چھوڑوں گا نہیں دیکھنا دوں جم کہتا ہے لیلہ یہاں سے جا چک کہ لیلہ کا ہر کام میں یہاں پر دیکھوں گا میں یہاں کا سی ای ہوں تم کیوں لیلہ کی پیچھے پڑھ گئے اس کو جانے دو اس کو اپنا ریسٹرنٹ چلانے دو تم اپنے ریسٹرنٹ کی فکر کرو اور یہاں پر جو کرنا جو نہیں کرنا یہ سب میں تیع کروں گا تم نہیں اور یہاں پر خالدون جانے سے پہلے لیلہ کی جو پرانی سیکیٹری ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے وہ اسے کہتا ہے کہ تمہیں پتا کہ تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں پتا ہے نا مجھے تمہارا کہنے کی حضرت نہ پڑ لیلہ خوش ہوتی ہے پہلے تو اس کی آواز سنگی کیونکہ پاپی ٹائم بعد اس نے فون کیا ہوتا ہے لیلہ اس سے باتیں کر رہی ہوتی تھی اتنے میں وہ کہتی لیلہ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے لیلہ کہتی ہے آہ بولو کیا بات ہے آخر تم اتنا غبراہ کر رہی ہو اس پر جانے سے پہلے کام کر رہی تھی وہ فائلز جیم سب مانگ رہے تھے یعنی آپ کے کمپیٹر پر چیک کر رہے تھے وہ سب کچھ لیکن انہیں وہاں پر کچھ نہیں ملا کیونکہ آپ پہلے ایسے دلیٹ کر چکی ہیں شاید ایلا کہتی ہے ہاں وہ سب میں نے دلیٹ کر دیا تھا جانے سے پہلے یعنی جب وہ لوگ مجھے اپنے ریشنٹ پر رکھنا ہی نہیں چاہتی تو میرا کام ہی کیوں لے جس کام پر میں نے اتنی میند کی میں ان کو وہ کیوں دوں اس لئے میں نے ہر چیز جانے سے پہلے پہلے ہی دلیٹ کر دی تھی ایلا کہ اس قدر موٹ خراب ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ جیم آخر ہے کیسا آدمی کبھی وہ اتنا اچھا اتنا سویٹ بن جات اور کبھی وہ اتنا عجیب اور اتنا برا بن جاتا یعنی اس کا پرانا کام جس پر وہ کام کری تھی وہ آخری کام وہ کیسے لے سکتا ہے اس کو اس بار پر بھی دیکھے کی نہیں آ رہا ہوتا کہ جیم نے اس کی فائلز چوری کرنے کی کوشش کی ہے اور دوسری طرف سکندر اور جیم پلان بنا رہے ہوتے ہیں کہ رات کو وہ لیلہ کے ریشنٹ جائیں گے اور وہاں پر جا کر ہر چیز چیک کریں کہ لیلہ اور اس کے ریشنٹ والے کیسا کام کر رہے ہیں اس قندر کہتا ہے کہ لیلہ میرے بغیر وہاں پر کیسا کام کری ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں یعنی اس نے مجھے اپنے ساتھ ریشنٹ میں نہیں بلایا نے مجھے ڈچ کی ہے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اس کی جو شیف ہے وہ کیسا کھانا بناتی ہے میرے جیسا بناتی ہے یا پھر نہیں تو اسی طرف شناسی آگے لیلہ کو بتاتا ہے کہ جیم اور سکندر آئے ہیں اس کے ریشنٹ کے اندر جیم کو دیکھتا ہی لیلہ کا موڈ پھر خراب ہو جاتا ہے وہ اسے کہتے ہیں تم آخر یہاں پر کیا کر رہے ہو سکندر اور جیم کہت ہم یہاں پر اچھا کھانا کھانے آئے ہیں اور اچھی رات گزارنے آئے ہیں اور ہاں ہمیں یقین ہے کہ ہمیں یہاں پر یہاں کی سب سے بیسٹ ڈش کھانے کو ملے گی لیلہ اور شناسی ٹینشن میں آ جاتے ہیں کیونکہ سکندر ایک خود ہیڈ شیف یہاں پر آیا ہے لیلہ کو پریشان ہو جاتی کہ پتا نہیں سکندر کے کھانا یہاں پر پسند آئے گا پی کے نہیں آئے گا کیونکہ لیلہ پرانے ریسٹورنٹ پر سکندر پر بہت ڈپینڈ کرتی ہوت جبکہ یہاں پر بہت اچھا کام کر رہی ہے یعنی اس کو ایک دفعہ بھی میری یاد نہیں آئی ہوگی اپنا ریسٹورنٹ کھولنے کے وقت تو لوگ کھانا آنے تو پھر دیکھتے ہیں کہ آخر یہاں کا کھانا کیسا ہے سیلا اور شیناسی کے جانے کے بعد آئیلین ٹھیک سے اور دھیان سے فوکس لگاتی ہے اپنا کھانے کے اوپر اور پھر کھانا سرب ہوتا ہے سکندر وہاں کی پریسنٹیشن دیکھ کر خیران ہو جاتا ہے اور جیم اور سکندر جب وہ کھانا کھاتے ہیں ان کے تو ہوش اوٹ جاتے ہیں ناسی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہا ان کے پریسنٹ دیکھ کر جیم کہتا ہے ہاں تو پھر کیا کہو گے تم سکندر کہتا ہے فیبیولس مزیدار روکو ابھی ذرا مین ڈیش آنے دو پھر بتا لگے گا ان کا کھانا کیسا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ڈیشز آتی جاتی ہیں آتی جاتی ہیں اور وہ لوگ ہر ڈیش کو کھاتے اتنا اچھا امپریشن دیتے ہیں یعنی ان کو اتنی مسند آتی وہ ڈیشز نو ڈاؤٹ سکندر بہت امپریس ہوتا ہے یہاں پر یہاں پر جیم آئیلین کو کنگریچولیٹ کرنے آتا ہے چونکہ اس نے کھانا اتنا زبردست بنایا تھا کہ اس سے رہا نہیں جاتا اس کو اپریشیٹ کیے بغیر ایلین اور جیم کو باتیں کرتا ہے دیکھا لیلا کے اوپر جیلیسی کے بائیبز آتی ہیں لیلا کہتی ہے جیم تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تمہارا یہاں پر کوئی کام نہیں ہے جیم کہتا میں تو ایلین کو اپریشیٹ کرنے آتا چونکہ اس نے اتنا زبردست کھانا بنایا ہے کہ مجھے مزہ ہی آگیا یہاں پر کھانا کھا کر لیلا کوئی حق نہیں ہے کہ تم میرے کچن میں آگا میرے شیف سے باتیں کرو ایلین کہتی کوئی بات نہیں ویسے بھی یہاں پر میرا فری ٹائم چل رہا ہے تو اگر وہ میرے پاس آگے بات کر رہا تو اس میں کوئی بات نہیں ہے مجھے برا نہیں لگا لیلا کہتی ہے جیم میرے ساتھ باہر چلو مجھے تم سے بات کرنی ہے لیلا کہتی آخر تم انسان کیسے ہو مجھے سمجھ نہیں آتی ایک ٹائم تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم بہت اچھے انسان ہو دوسری ٹائم مجھے تم سے نفرت ہو جاتی ہے یعنی تم دکھاتے کچھ اور کرنا کچھ چاہتے ہو تمہارے دل میں کچھ اور ہے مجھے تم پر بالکل یقین نہیں ہے یعنی میں تم پر یقین کبھی کر دی نہیں سکتی ہوں اس لئے تمہارے لئے یہ اچھا ہوگا کہ تم مجھ سے دور رہوں جیم کہتا آخر تم کیا باتیں کر رہے ہو کس بارے میں بات کر رہے ہو مجھے تم یہ بات بتاؤ پہلے لیلا کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی نہیں تمہیں کچھ بتانا ہے جیم کہتا آخر تم اتنی ضدی کیوں ہو تم اپنی دل کی بات کیوں نہیں متشار کرتی ہو آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو لیلا کہتی ہے مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے جیم تم یہاں سے جاؤ کوشش یہا کر کہ تم مجھے اپنی شکل مت ہی دکھایا کرو جیم کہتا ہے اکھر تمہیں کیا ہو گیا رات کو تو تمہیں ایسے ستارے کی طرح چمک رہی تھی میرے ساتھ اور اب اپنے آپ کو دیکھو تم کیسے بیئے کر رہی ہو لیلا جیم کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس کو یہ کہہ کر وہاں سے چلے جاتی ہے لیلا کو بے انتہاں گسا ہوتا ہے جیم کیو پر یعنی بیس انڈرسٹینڈنگ کی ہوئی نا اسی طرف سکندر شناسی سے کہتا ہے کہ جبکہ لیلا مجھ سے دور ہے اور اب ہمیں ایک جگہ کام بھی نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے بیس تھوڑی دور ہی آگئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں آئے اور لیلا ہم دولوں کا کچھ نہ کچھ بن سکتا ہے یعنی ہم اپنا ریلیشنشپ آگے بڑھا سکتے ہیں اگر میں لیلا سے بات کرنا چاہوں تو اس بارے میں ہو سکتا ہے میرے سے دور رہنے کے بعد لیلا میرے بارے میں سوچے سننے کے بعد شناسی اتنا آور یائک کرتا اتنا زیادہ وہ کہتا ہے اوہ مائی گاڈ تم نے یہ مجھے کیا بات بتا دیا آخر تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی تمہارا مو کیوں نہیں بن جاتا آخر میں اپنے پیٹ میں یہ بات کیسے رکھ سکتا ہوں اندر اس کو اشارہ کرتا ہے اپنا مو بند کرنے کے لئے شناسی کہتا آخر میں ایسے بات میں کیسے اپنا مو بند کر سکتا ہوں وہ بھی لیلا کے سامنے دوسری طرف رات میں جم کام کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوتا لیکن اس کے دماغ میں لیلا ہی چھائی ہوتی ہے یعنی وہ سوچ رہا تھا کہ آخر لیلا کے دماغ میں کیا چل رہا اور اس کو آخر ہو کیا جاتا ہے وہ اسی باتوں میں سوچتا سوچتا جا رہا ہوتا ہے کہ اس کو یاد آتا ہے کہ چلو میں لیلا کی گھر جاتا ہوں اور اتنے میں ہی اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اوکے پھر ملتے ہیں نیکس اپیسوڈ میں اوکے بائ بائ